اے ابن سلمان مجھے جواب دو اے یہود و نصارہ کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہرمین شریفین کے جالی خادم مجھے جواب دو تم نے عرض قرآن پر یہ گند کیوں گھولا شیطانی یہ ڈو بنا ہے پوری عمت کے سر ندامت سے جھگ گئے یہ گزشتہ جمعت المبارک کو اجاز مقدس میں جو کچھ ہوا کیا کبھی سوچا جا سکتا تھا وہ جزیرہ تل عرب جس کی آغوش میں کائنات کے سب سے سچے انسان نے آنکھ کھولی وہ ہرمین شریفین کی سرزمین جسے پوری کائنات کے لیے شرم و حیاء کا رول مادل بننا تھا اس کے الریاض میں اس کے جدہ میں ریاض سیزن میں سینکڑوں کنجر اور کنجریاں ناچے اسی ہزار سے زائد تماشائی تھے ننگے جسم ننگے بدن لڑکیاں لڑکے خطرہ ہے کہ کہیں زمین پھٹنا جائے اسی ہزار کا مجمع تھا اور یہودی لیڈر اس مجمع میں ننگے رکس کر رہے تھے امد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر اس سعودی حکومت نے آل سعود نے میرے رسول علیہ السلام کو اتنا ستایا کہ شاید تاریخ میں کبھی کسی نے اتنا نہیں ستایا قرآن مجید برحان رشید اللہ کا فرمان ہے سورہ نور میں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فاشی پھیلے فاہشہ ایک عورت بھی تنگ لباس یا نی مریا لباس میں کہیں چل رہی ہو عجم کے کسی کونے میں وہاں خطرہ ہے اور عذاب آخرت کا تو یقینی ہے اور یہ لا اقسیم بہاظ البلد وان تحلن بہاظ البلد حجاز مقدس جزیرہ تل عرب جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیاء کا غسل دیا اس پوری زمین کو آج اس پاک مدینہ منفرہ میں کلب بن گئے آج اس مقدس دھرتی پر نیوم سٹی کے نام سے دچال کے اٹا بنا جو شہر بسانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں قرآن کا کوئی حکم نہیں مانا جائے گا سعودیہ کے اندر وہاں کوئی سنت کی بات نہیں کر سکتا وہاں کوئی ازان نہیں پڑ سکتا وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ننگے کیوں پھر رہے ہو یہ شہر سعودی عرب میں بن چکا وہ مقدس جزیرہ تل عرب کہ جسے رب نے اپنے سب سے بڑی امانت کے لیے پسند فرمایا اس میں مندر بنے سین میں بنے اس میں تھیٹر بنے میں سعودی حکومت سے پوچھتا ہوں میرا حق ہے میرے حرمین شریفین وہاں ہیں سعودی عرب جزیرہ تل عرب ہے اس کو سعودی کہہ کے بدنام کیا جا رہا ہے میرے حق ہے حرمین شریفین کی زمین پہ حیال سعود تم تو دس بندوں کی محفل ملاد ملکت نہیں ہونے دیتے مجرا کیوں کروایا اے ابن سلمان مجھے جواب دو اے یہود و نصارہ کے ہاتھ میں کٹ پتلی حرمین شریفین کے جالی خادم مجھے جواب دو تم نے عرض قرآن پر یہ گند کیوں کھولا شیطان یہ ٹو بنا ہے پوری عمت کے سر ندامت سے جھک گئے سینکڑوں کنجر کنجرییاں تم نے اور میں پوچھتا ہوں ان گونگے مفتیوں سے جنہیں ملاد شریف کی محفل پر تو فتوے یاد آتے ہیں ابھی تازہ تازہ میرے خلاف وہ بولا ہے توسیف وہاں سے یہ دو دن ہوئے ہیں کہ آپ نے جو دلیل بخاری سے دی ہو اس کا یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے حالانکہ بلکل اس نے غلط بولا مگر میں کہتا ہوں اے حرم کے مفتیوں کیا دینوکم دیناروکم کیا صرف ریال تمہارا دین ہے تو میں نظر نہیں آ رہا کہ رب سل جلال قرآن مجید ورحان رشید میں ورننگ دے رہا ہے پوری امت کے لئے خطرہ ہے لعین الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعیس ابن مرجم ذالک بما عصب وکانو یعتدون کانو لا یتناہون ام منکر فعلو ہو لبئس ما کانو یفعلون کیوں لالت ہوئی بنی اسرائیل کی علماء پر اس لیے کہ جب بدی دیکھتے تھے تو موں کھولتے نہیں تھے کیا ان خطیبوں کو صرف تنخواہ بچا لے گی میدانِ معاشر میں کیا سعودی پجاروں جو خطیب کو ملی ہوئی ہے اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا آج محمد بن سلمان کے اس ظلم پر جو عالم دین نہیں بولے گا کل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید نہ رکھے دین کی دجیاں اڑائی گئیں اس سرزمین پر اور اب بھی وہاں کی علماء جو چاپلوس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور پھر یہ جو کہ مرکز میں جو کچھ و نیچے وہی آتا ہے وہ چھت ہے پر نالا نیچے ہی آتا ہے آج وہاں یہ ہوا کل یہاں یہ ہوگا ہم بولیں گے تو وہ کہیں گے تم بڑے مفتی ہو تم بڑے عالم ہو تمہیں زیادہ قرآن آتا ہے وہ کعبے کے مفتی تو چھپ رہے تم کیوں بولتے ہو وہ حرامین کے خطیب تو چھپ رہے تم کیوں بولتے ہو اگرچہ ہم چھپ نہیں کر رہے نہ کریں گے مگر انہوں نے کتنے لوگوں کے لیے مسائل بنا دیئے ہیں سینہ چھلنے ہے وہ کمینہ اور ملعون مایکرون فرانس کا اس کو انہوں نے میرے نبی علیہ السلام کے دیس میں بلا کے عواد دیئے نوازہ جس نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنوا کے سڑکوں پہ لگوا ہے یہ کس کے پیروکار ہیں یہ کون لوگ ہیں میری تیس سال کی تقریریں سنو میں نشان دی کرواتا آیا ہوں ایک ایک تقریر میری بولتی ہے اگرچہ ہمیں وہاں بھی جا کے ستم کا سامنا کرنا پڑا ہمیں ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا لیکن یہ دنیا کی گرفتاری معمولی ہے اصل مسئلہ آخرت کا ہے آج جو کرتے پھرے ہم چھپ کر کے بیٹھے رہیں اس جمعہ میرے آنے پر ڈاکٹرز نے پبندی لگا رکھی تھی مگر میں نے کہا کہ میں چھپ رہوں تو کہ اگلے جمعہ تک غیر حضری نہ لگ جائے میں ان کی پبندیاں توڑ کے آ گیا ہوں کہ میں نے یہ کلمہ حق بلند کرنا ہے لا سعود یا لا ایران 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 آنسو بہائے کہ نجدی وہابی دشتگردوں نے میرے رسول علیہ السلام کی ایک ایک نشانی چن کے مٹائی اپنے باپ پہری ڈاکو کے جوتے بھی شوکیش میں رکھے اور میرے رسول علیہ السلام کی امی جان کی قبر پہ بھی بلڈوزر چڑھایا یہ ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے میرے سامنے ہے جنت البقی میرے سامنے ہے جنت المالا میرے سامنے ہے سیدہ تیبہ طاہرہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربت مقدس ان کمینوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا اور اب ساری شریعت کو پسے پشت ڈال کر جو یہود کہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اسرائیل کو درونی تسلیم کر کے ظاہری تسلیم کرنے کا کل بھی چند کھوکلی شرطیں لگا رہے ہیں تم ہوتے کون ہو تمہیں میرٹ کس نے دیا اے سعودی حکمرانوں امت مسلمہ تمہیں جوتے مارنے کو تیار ہے تمہارے گلے میں پندہ ڈال کے کھینچے گی تم جزیرہ تلرب کو سعودے مت کرو وہاں غیروں کی چھونیاں مت بنواؤ وہاں اپنے اببا جہود نصارہ سلیپیوں اور سہیونیوں کو خوش کرنے کے ٹھیکے مت دو دروازاب کی گھڑی سے کہیں بندر اور خنزیر ہی نہ بن جاؤ توبہ کرو باز آؤ اور اپنی حکومت سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سرکاری سطح پر احتجاج کیا جائے وہاں جدت کی دور لگی ہوئی ہے پہلے برکہ ختم پھر ڈرائیونگ لیسنس پھر گلبوں کے اندر ڈانس کیا کیا بڈی ہے جو مادریٹ ازم کے نام پر روزانہ نہیں آ رہی لہٰذا بریک لگنی چاہیے شرم و حیاء کی سرزمین تقوی و طہارت کا دیش ویسے تو ساری کائنات کا ہر چپا میرے نبی علیہ السلام کا ہے لیکن نزولِ قرآن و ارد الوحی حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منفرہ اے ظالم سعودی حکمرانوں تم نے نماز میں خیامت کی تم نے کعبے کو ویران کیا بتاؤ مجھے اسی ہزار کے مجمع میں وہ کرونا سو پیس کہاں تھی تم نے حج برباد کیا لوگوں کا اس لیے آج کی اس پیغام میں ہمارا مطالبہ ہے کیسے لوگوں کو ہٹایا جائے مرکز اسلام سے جو مرکز اسلام کے تقدس سے لڑ رہے ہیں تصادم کر رہے ہیں اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رنج پہنچا ہوگا کہ میں تو قرآن دیکھا آیا تھا ان اللہذین یحبون ان تشی الفاہشتو فی اللہذین آمنوا لہم عذاب نریم فی الدنیا والا آخرہ یہ اتنے بغیرت آگئے ان کو آیت کا ہی شرف نہیں سرکار کے شہر میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس میں وہ بے حیائی ہو رہی ہے جو سرکار کو تو عجم کے کسی کھونے میں بھی پسند نہیں اور یہ عرب کی گوشت میں بیٹھ کر ان لوگوں کے لیے میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے لفظ نکلے تھے وَيْلُ لِلْعَرَبِ حلاکت ہے ان عربوں کے لیے وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِن شَرٍ قَدِقْ تَرَبِ اور اس شر کی بنیاد پر جو قیامت سے پہلے جلد ہی عرب کی زمیں پیانے والا ہے اسی کی سرکار مضمت کر کے گئے تھے اور یہ ان کا حصہ بنا کہ اسے انہیں اس کام کے لیے منتخب کیا گیا وہ ایک کنجر بھارت سے پہنچا تو اس کے پنجوں کے پرنٹ لے رہے ہیں اصل میں یہ بدلہ ہے اس منحوس قوم سے جنہوں نے سرکار کی انگلیوں کے پنجوں کا تبرک نہ مانا اب ایک ملہون کے پنجے لگواتے پھر رہے ہیں جنہوں نے غارے سور اور غارے ہرا کے نیچے بھونکنے والے مفتی کھڑے کیے کہ یہ بیدت ہے شرک ہے آج وہ بھی گتروں میں ڈوبے ہوئے ہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے اور پاکستان میں پھیلے ہوئے ان کے ایجنٹ ریال کی پیداوار آج بولیں جو تیس سال ہم سے جھگڑتے رہے کہ تم عربوں سے ٹکراتے ہو تم وہاں سے ان عربوں کی بات کرتے ہو وَيْلُ لِلْعَرَبْ مِن شَرْن قَدِقْتَرَبْ اس حدیث کی وجہ سے میں ٹکراتا رہا ہوں اور میں ٹکراتا رہا ہوں اور ٹکراتا رہوں گا جب تک پاک عرب ان پلیدوں سے پاک نہیں ہو جاتا موسیقی لا سعودی لا ایران اور اس اجتماع میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے پاک رسول علیہ السلام کے دیس کو حجاز مقدس اور جزیرت العرب کہا جاتا تھا حدیث میں جزیرت العرب ہے یہ لفظ سعودی مٹایا جائے اگر عرب کو کہنا ہے تو محمدی عرب کہو مصطفی عرب کہو مکی مدنی عرب کہو حسنی حسینی عرب کہو عمری حیدری عرب کہو ان بحری ڈاکو کے اس عرب پر کیا حسانات ہیں کہ اس کو سعودی قرار دیا گیا اور یہ سعودی ہونے کی سب نوست ہے کہ جزیرت العرب میں ایسا وقت آیا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پہلی بار عمرے پہ گیا ابھی اس وقت یہ جو سائٹ ہے جنت البقی والی جہاں اب مزید مسجد کو کھولا گیا ہے ابھی یہاں بزار ہوتے تھے تو میں بڑے شوق سے ایک دکان جو کیسٹوں والی تھی میں نے کہا کہ ارید الاناشید الاسلامیہ المداحی النبویہ آگے سے وہ جو ٹوٹ کے پڑ گئے کھتے کی طرح میں نے کہا مجھے کوئی اسلامی طرح نہ کوئی نات شریف اس کی کیسٹ چاہیے اس کی مجھے ویڈیو چاہیے کہتا ہے حل یجوس کیا اسلامی طرح نے گانے جائز ہیں اوہ کنجروں کل تک جنہیں نات میں ترنم حرام لگتا تھا آج فلمی گانوں کی لے پہ ڈانس کرتے پھر رہے ہیں وائے ناکامی متہ کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اللہ تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے اور میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سامنے ہم درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے ہیں شرمندہ محبوب کہ آپ کے دیس کے اندر ان پلیدوں نے اس انداز میں پہلے نائر نجیدی کی شکل میں مسجد نبوی شریف کے دروازے پر بم دھماکے کیے گا ہے اور اب یہ کرتود کیے جا رہے ہیں